دی خاطر عوام دے حقوق دی خاطر لہذا لہذا میں دسنا چاہنا کہ آج جڑا جلسہ عام تھینا پہ اتھا میں تاکو دسنا چاہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدارش انہوں نے بینے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تاکو دیتا اور لکھا خواتین کو خانہ انہوں نے خواتین خانہ کو انہوں نے انہوں نے روزگار مہیا کیتا خود کا فیل کیتا اور کئی خاندانہ کو انہوں نے روزگار دیتا میرا عزیز دوستو تاکو یاد ہو سی کیسا این ایف سی اوارڈ دیتا ہی جہ نے تحت صوبہ صوبوں کو باستے زیادہ کو زیادہ انہوں کو فنڈز ملے ہاں خواہ و بلوچستان ہائی سندھ ہائی پنجاب ہائی خیبر بختونخواہ ہائی اور اے پیپلز پارٹی ہے جہ نے تو کو شنخ دیتی آئی جل فکارلی بھٹو نے سب کو پہلے این عوام کو شنخ دیتی آئی جل فکارلی بھٹو نے فیصلہ کتاب ون مین ون ووٹ یعنی ہر بندے دا ایک ووٹ ہے اور آج توڑی عزت افضائی ہے کہ لوگ توڑے گلو آنن توڑے گلو ووٹ نا مطالبہ کرننن اور توڑی عزت افضائی تھین دیئے پہلے مقصود طبقہ صرف ووٹ دیندہ ہائی منات شافتہ طبقہ جیندے کھولوں جیڑے ٹیکس پیئر ہوندے ہن صرف پورے ہی ووٹ دے سکتے ہن ایوب خان دے باق جیڑے بلدیاتی بیڈی سسٹم ہائی صرف پورے لوگ ووٹ دے سکتے ہن مگر اگر تو کوئی لوڑی لنگڑی جمہوریت آج نظر آن دی پہیئے اے بوٹو صاحب دی مرونہ منت ہے انہیں بعد مہتمہ بینظیر بوٹو شہید جو جلاب وطن ہن انہیں اپنے عالمی دوستانال ملکے انہیں مجبور کر دیتا ایکو جنرل مشرف نو کہ او یونی فارم لہا بے اور الیکشن کرا بے اور عوام دے بوٹانال حکومت بنا بے اور تو سا ڈٹھا کہ او وقت جنرل مشرف نے آرمی چیف خلو ختم تھیا انہیں ایلیکشن کرائیں پارٹی دی بنیاد تے اور بالتو سا ڈسو بے نظیر بھوٹو شہید دی پارٹی وزیراعظم بنی یا نہ بنی بے نظیر بھوٹو دی پارٹی میکو وزیراعظم بنایا سندھی حکومت پیپلز پارٹی دی جیویں دوست کو مت خوصہ سا بات دے پیان سندھی حکومت پیپلز پارٹی دی بلوچستان دی حکومت پیپلز پارٹی دی کے پی کے دی حکومت مخلوت پیپلز پارٹی دینا ملکے پنجاب مخلوت حکومت پیپلز پارٹی دینا ملکے گلگت گلگت بلتستان پیپلز پارٹی اور اندھے علاوہ کشمیر بھی پیپلز پارٹی اور تسا جٹھو سی صدر پیپلز پارٹی وزیراعظم پیپلز پارٹی جیمن سینٹ پیپلز پارٹی سپیکرز پیپلز پارٹی اے توڑی عوام دی طاقت آئی اسحطوالی طاقتنال کامیاب تھے اور انشاءاللہ ہونوی طاقت دے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کئی چور دربازے دے ذریعے نہیں عوام دی طاقتنال والا باپس آس اون وقت مساق جمہوریت تھیا اور مساق جمہوریت فیصلہ تھیا اور میاں محمد نواز شریف تھیا اور اسا اصل آئین پاکستان دا تہتر دا آئین جو بھوٹو صاحب نے لیتا ہے اوپو پیپلز پارٹی نے بحال کیتا آپ پہ تمام کلیشن پارٹنرز ملکے اور متفقہ آئین بھوٹو صاحب دا بلدان ریسٹور تھی گیا اے بہوڑی کامیابی یہ بھوٹو صاحب دی انہوں نے انہوں نے مغلق کو اہردی طاقت بھی بڑھایا اور آئین پاکستان بھی لیتا ہے بے نظیر بھوٹو نے اسلاحات بھی لیتے مزائل ٹیکنالوجی بھی لیتی اور پاکستان پیپلز پارٹی دے کارکون جنہیں وزیراعظم بڑھیں تے انہوں نے منشور دے ہوتے پنجاسی فیصد عمل درامت کا لیتا ہن میں تو قدسنا چاہنا اگر تسا فیسرہ کرنا ہوئے کہ کیڑی حکومت کامیاب ہے فارمولا تو قدسنا بڑا آسان فارمولا ہے جیڑی پارٹی آپ نے منشور دے عمل کریں دیئے وہ پارٹی کامیاب ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاسی فیصد عمل درامت کیتا ہن میں پوچھنا چاہنا جیڑے کنٹینرز ہوتے کھڑ کے مادہ کرینے ہن ایسا بیجلی دی قیمت گھڑے سوں گیس دی قیمت گھڑے سوں پیٹرول دی قیمت گھڑے سوں اجناس دی قیمت گھڑے سوں کیا وہ گھٹا سگے مہنگائی دتوفان آ گیا اور میں دسنا چاہنا کہ وہ منشور دے عمل درامت نہیں کر سگے دینگلو ناکام تھی گیا میں اپنا ٹائم چیئرنمن بلاول بھوٹو صاحب کو دیسا کہ اوہا کے تفصیل نال اپنا منشور بیان کریں میں ایک اتفاق وال میں موسا صاحب دا سردار صاحب دا مشکور ہاں انہا نے میرمانی فرمائی ہے اور میں ہی توام عوام دا مشکور ہاں کہ جنہا نے سادے چیئرنمن بلاول بھوٹو دا استقبال کیتے اور جنہا جنہا نے این دے یہ کامیت حصہ کیتے میں انہا کو سلام پیش کریں گا ایک تاریخی جلسہ آنے اور این دے بولوں میں سمجھنا این دے بڑا بڑا نہ تھی سکتا ہے اور میں مبارک بات دینا چیئرنمن بلاول بھوٹو صاحب کو کہ عوام نے تونہ استقبال کیتے اور انشاءاللہ تعالی اے ریلا چل چکے آئندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور میں تمام دوستوں کو آدھا ہے خوابہشی اختیار کرے سو دو جائے ہیں کہ تمام دوست اپنے اپنے موبائل دیا لائٹ آنٹ کر دیو کیونکہ ہونٹ توارے سامنے تو آدم بے زبان مہمان آدھا پہ اس کے میں ایک گزارش کروں جنابے چیئرمنٹ صاحب کہ آج اس جگہ پہ ہم ٹھہرے آج اس جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں جیسے کہ دوستوں نے بتایا کہ نائنٹی فائی میں میری شہید قید نے یہاں پہ جلسہ کیا تھا مگر اس جلسے کی تاریخ کسی نے نہیں بتائی کہ اس جلسے میں ایک یہاں کا غطار بھی ٹھہہا تھا جس نے میری شہید رانی کے اوپر ایک ظلم کرنے کی ابتدا اس وقت سے رکھی جب میری بہت میری کیسٹیج میں بیٹھی ہوئی تھی جب انہوں نے اوپر ٹینڈ کے وہ کتا کے وہ پورا ٹینڈ میری شہید رانی کے اوپر گرانے کی کوشش کی مگر اس وقت وہ حملہ ناکام ہوا اس کا حملہ اس وقت کامیاب ہوا جب اس کا بھائی مارا گیا اس کا حملہ اس وقت کامیاب ہوا جبکہ اس کا طاقتور بھائی مارت دیا گیا چیرمن صاحب ایک ایسے جکس کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے میری بہر کے میری پانٹی کا جھنا گھنپا اور وہاں پہ مجھے ایک اور ازاد کی بات کرنے رہے چیرمن صاحب ہمارے باہر اس کے بعد ایک ایسا فرد ایک ایسا فرد سریکستان سے میری پانٹی نے منتخب کیا جس کو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بھی کسی طرح پانٹی کے ساتھ غداری کرے مگر انہوں نے اقتدار عدالت کے موپے مار کے پانٹی کو امر کیا سریکی وصیب کو امر کیا صاحب کو امر کیا اب میں بلا رہا ہوں پاکستان بلا رہا ہوں چوڑی چوڑی چوڑی